الحمد للہ رب العالمين حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور وہ آ کے فرمائیں گے کہ یہ سارے انبیاء آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری مخلوق جو ہم اور غم میں مقتلع ہیں ان کے ہم اور غم کو دور فرما دیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پسینے میں یعنی لگام دے رکھی ہوگی ایسے ہوگا جیسے زکام کی دوڑی تقلیف ہوتی ہے وَأَمَّ الْكَافِرُ وَإِقْشَاهُ الْمَوْتُ کافر کے لیے دنباؤت ہوں حضور نے فرمایا ہے ٹھیک ہے آپ انتظار کریں جب تک کہ میں واپس ہوں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لائیں اور عرش کے نیچے کھڑے ہوئے اور آپ کو اللہ نے وہ علم اور وہ محامدتا فرمایا ہے جو پہلے کسی نبی کسی پرغمبر کسی فرشتے وہ نہیں ملے فَأَوْهَا اللَّهُ عَزَّهُ الْجَلَّ الْعَا جِبْرِیْلَا اَنْ اَذْحَبِ الْمُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم دیں گے جبریل کو بھی جاؤ میرے بدلی سے کہو عرفانہ سے قسلتو تاوجفاتو شفا آپ سجد سے سر اٹھائیں آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول ہوگی میں بار بار جا کے سجدہ کرتا رہا مانگتا رہا آخر اللہ نے فرمایا کہ یا محمد دخل من امتکا من خلق اللہ عز وجل من شہد عن لا الہ اِلَا اِلَّا اللَّهِ یومًا واحدًا مُخْلِصًا وَبَا تَحْلَا زَارِكُ اللہ حکم دیں گے کہ اپنی امت میں سے سب وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا چاہے ایک دن بھی پڑھا لیکن خلوص سے پڑھا اور اسی کلمہ توحید پہ بہت آگئی اس کی لئے آپ کی شفاعت قبول ہے وہ مقام محمود کیا ہے جب لوگ آئیں گے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے ان پر کپڑے نہیں ہوں گے سب سے پہلے ہلا جو ہے لباس جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائے گا اللہ حکم دیں گے کہ میرے خلید کو لباس پہناؤ تو دو رشمی کپڑے آئیں گے جو آپ کو پہنائے جائیں گے سب مرکل مستقل عرش براش کے سامنے ان کو بٹھایا جائے گا پھر میرا لباس آئے گا میں پہنوں گا پھر میں ایسے مقام بے دائیں طرف کھڑا ہوں گا کہ وہاں اور کوئی نہیں کھڑا ہوا اولون والآخرین اس کو دیکھ کے غربتہ کریں گے کہ اتنا بڑا مقام آپ کو یہ ملا ہے پھر نہر کوسر جو ہے اس کا پانی ہاؤز میں لڑا جائے گا اور جو آدمی ہاؤز کوسر سے ایک دفعہ پانی پی لے گا پھر کیوں سے کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو نہیں پیے گا وہ پھر ہمیشہ معلوم رہے گا حضور نے فرمائے کہ چوتھے نمبر پہ میں کھڑا ہوں گا فیشو اللہ ایسے آدمی آدھا ہوا اکسیمہ شفا وہاں مقام المحمود اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن سب سے دیادہ شفاعت کرنے والے جو ہیں وہ دور پاک ہوں گے اور یہی وہ مقام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مقام محمود جب لوگ اٹھیں گے قیمت وآلہ وسلم تو میں اور میری امت جو ہے ایک کلے پہ ہوں گے پھر اللہ مجھے ایک سبز رنگ کا ہڑلا لباس پہنائیں گے پھر مجھے اللہ اجازت دیں گے کہ میں شفاعت کروں تو یہی وہ مقام محمود ہے حدیث عبدالدہ رضی اللہ تعالی انہو قال لیمام محمد حدثنا حسن قادم دہیر قادم نبی حبیب انتردہ اور میں سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کو قیامت میں اللہ حکم دیں گے اور سیدے کی اجازت دیں گے اور سب سے پہلے میں ہوں گا جس کو حکم ملے گا کہ سر مبارک اٹھائیں میں جب دیکھوں گا تو اپنی امت کو پہچھا ہوں گا اسی طرح پیچھے تو ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہنچا رہی ہیں وہاں تو امتیں حضرت نو سے لے کر آپ تک کٹھی ہوں گی اور میری امت کے دہنے ہاتھ میں کتاب ہوگی اور میری امت کے دہنے ہاتھ میں کتاب ہوگی تو میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام شفاعت ہے اسی کا نام مقام محمود ہے